موسیقی 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 ہمارے نوجوان کو کسی جھوٹے مقدمات میں ناپسادے انہوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سیکرٹری لائف سٹریک جنوبی پنجاب افتاب احمد پیرزادہ ایک روزہ دورے پر بہاول نگر پہنچے جہاں انہوں نے محکمہ لائف سٹریک کے دفتر کا دورہ کیا ڈی ایل لو حق نواز بھی موجود تھے افتاب احمد نے تقریب میں شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نوازے اسلام قریشی سے جی اسلام اپڈیٹ کیجئے کے سوالے سے جی سیکرٹری محکمہ لائف سٹریک افتاب احمد پیرزادہ کا ایک روز دورہ آج بہاول نگر پہنچے اسی دروان ایڈیشن ڈیکٹر حق نواز بھی ہمراہ تھے سیکرٹری محکمہ لائف سٹریک کا دفتر محکمہ لائف سٹریک کا وزٹ کیا اور کٹے بچاؤ فروا کٹے کی تقریب میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتا ہے سیکرٹری محکمہ لائف سٹریک جنوبی پنجاب افتاب پیرزادہ نے کہا کہ جانور کی پرمش کے حوالے سے زلے بابنہ کر کر شمال اہم علاقوں میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کٹہ جانور پالنے سے مناسب سے بہتر روزگار کمائے جا سکتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سکیم کے حوالے سے کٹے بچاؤ کی فروا کی تشرقہ کو ازازی چیک بھی تقسیم کیے جی بہت شکریہ اسلام قریشے میں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا ہاں بچنا مل کرتے ہیں ساتھ کا باس ہے جہان تھانا صدر کی ایسائی نوید اکرم کا ملزم ظہور پر مبینہ تشدد ملزم ظہور کی آلت غیر ہونے پر تحصیل ایٹ کوئٹرہ سپتال منتقل کر دیا گیا ایسائی نوید اکرم کا ملزم ظہور پر مبینہ تشدد ورسانے الزام لگایا کہ نوید اکرم ایسائی بیس ہزار روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا ظہور پہلے سے درج مقدمہ میں ملزمان کو ملنے تھانا گیا رشوت کے بقایا تیس ہزار نہ دینے پر کٹھا بہانہ کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد ظہور کو پولیس نے بہترین تشدد کا نشانہ بنائے اور غالت غیر ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا کہ شیخ سیت ہسپتال شفٹ کر رہے ہیں بہاول نگر میں مہنگائی کی دہائی پھولوں کی قیمتیں اسمان سے باتے کرنے لگی آلو بخارہ چار سو روپے خورمانی دو سو روپے سیب دو سو پچاس سو روپے فی کلو تک فروغت ہونے لگا شہری فروٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رمائندے اسلام قریشی سے جو اس وقت فروٹ مارکٹ میں موجود ہیں جی اسلام اپڈیٹ کیجئے گا مجھے گا ہمارے رمائندے ہیں مجھے گا مجھے گا اللہ وہ آپ کے کیا فیل کریں گا اور کیا کرنا چاہیں گا یہ کہ میں نے پورے شہر میں پورے پاکستان میں دیکھتا ہے نہ تو کے اندرگامیہ ہے نہ پرائیس پیشان کمی بھی ہے جن کے امپلیمیت ہیں اے آمدہ پہلا سے پیش دے آنے کہ عوام کے لیے رمائند پرام کریں ہمارے جو قائد جنابیان لار خان صاحب ہے نا رواہ کے غریب کو ریم دے گا گا کھانے کے شئیہ سسدھی ہوگی اسی چیز کو بھی اگر مرد آتکر کرے گا دو سر پہ در دل کھیلہ ساندھی کیلو کو سین پہ نہیں ہوگی سین پہ دین میں دو دعیس پہ رکھائے کیلو ہوگا اسی طرح آپ کو کھارا کھٹ پانے کے بارے کے لئے میں اگر آپ کو کھارا کچھ ہی چھے 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 حردی کرنے کے لئے میں بازے طور پہ قانون کے اطلاعات اور امپلیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ غریب آدمی کو مکان کھانے کا اور کپڑے اور سہت کے معاملاتوں کو لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہیں ہوں یہ تین سالہ دور حکومت دنیا کا سیاہ ترین دور حکومت ہوں مجھے تک کسی بندگیل کو سٹکے سمسان غریب آدمی در سے پیسے لے کرنا تو سوچنے لگتا ہے کہ اس سے کیا غریبوں کیا ناکھنے خودارہ رحم کیا جائے غریب کا چولہ بجنے سے بچایا جائے غریب آدمی کو جنے کا حق دیا جائے اشیاء خودموں پر پر پرائز کمٹوں تمیتیوں جن کے اپلیمنٹوں آساندیاں ہوں غریب آدمی آنکھوں جی جیسے ہم شہری کے پاس ہونک ہے فروت جو ایک کلہ ایک سو سو ساٹ روپے کلو فروکت ہو رہا ہے اور جو سیب ہے دو سو سے دائی سو روپے کلو فروکت ہو رہا ہے بات کے لیے جائے فالسے گرہ فالسے گرہ چار سو روپے کلو فروکت ہو رہا ہے کہ اللہ خام سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کے فل فول نوٹس لے کر اس ریٹ کو مقرر کر کے گریم کی پہنچ تک کیا جائے جی بہت شکریہ اسلام قریشی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا میاں والی گاؤں چھدروں سے وہاں بچرا موسا خیل جانے والے روڈ پر کام شروع کر دیا گیا جو پہلے بلکل خستہ حالی کا شکار تھا مقامی لوگ نے خوشی کا اثار کیا اور ساتھ ایمین نے امجہ دلی خان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے آمر نیازی سے جی آمر اپڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ بلکل اس وقت موجود ہوں میں میاں والی کے نوائی علاقہ چھدروں ہنولی سے موسا خیل جانے والا روڈ جو چھدروں سے بھی گزرتا ہے اور چھدروں کی قصیر تعداد عبادی اس روڈ کو سنبھال کرتی ہے امجہ دلی خان اور ملک احمد خان بھچت کی قاویجوں سے شکریہ امران خان زلی پی ٹی آئی حکومت میاں والی کی قاویجوں سے اس روڈ کے جانے کے ریپیئرنگ کی جا رہی ہے میرا کیمرے مین بھی آپ کو دکھا رہا ہوگا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ روڈ بلکل صحیح طریقے سے بان چکا ہے اس کو ریپیئرنگ ہو چکی ہے تو اگر اس طرح سے میں بات کروں تو وہ بیک وال حصہ جو ابھی اس کو بعد میں ریپیئر کرنا ہے یعنی کہ ایک سائٹ ریپیئر ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ بعد میں ریپیئر کی جائے گی تو میں آپ کو جہاں پہ دکھا بھی جاتا ہوں کہ یہ وال حصہ جہاں پہ ہاتھ لگائیں تو یہ بجری یعنی کہ اوپر اٹھ کے آتی ہے یعنی کہ ابھی اس پہ اوپر رولر نہیں پھیرا گیا اس کے اوپر رولر پھیرا گیا ہے یہ بلکل اس وقت بان چکی ہے شکریہ بہت شکریہ عمر نیازی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا روک کرتے ہیں ٹھری میروا کا جہاں پہ وصن کی قریب مہران ہائی وے پر دو کاریں آپس میں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ایک افراد چھانبک جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے پھر وصن کے قریب مہران ہائی وے پر دو کاروں میں خوفناک حادثہ ہوا نتیجے میں ایک افراد چھانبک جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں میں شہمیر امتیاز محمد رمضان شہراز اور شہر شامل ہیں جہاں باکھ ہونے والوں کی شناک ہو بلی بڑو کے نام سے ہوئی زخمیوں اور لاش کو ٹھری میروا سپتال پہنچایا گیا جہاں زخمیوں کا علاج شاری ہے اور صوری کاروائے کے بعد لاش کو برسہ کے حوالے کر دیا گیا کوٹ ردو طلبہ کی مہکمہ ایڈوکیشن کے خلاف کلمہ چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی جس میں سینکڑوں طلبہ نے شرکت کی مہکمہ ایڈوکیشن کے جانب سے تلیمی اداروں کے سلانہ امتحانات شروع کرنے کے حوالے سے مکتف کالجز کے طلبہ سرپا احتجاج ہیں جنہوں نے مہکمہ ایڈوکیشن سے آن لائن پیپر لینے یا سلانہ امتحان میں مزید وقت دینے کا مطالبہ کیا ہے طلبہ نے پیپرز کو کینسل کرو کے شدید نعرے بازی بھی کی احتجاجی مظاہرے کے باعث ٹریفیکی روانی بھی متاثر ہوئی جو بھی شہر کے اندر صفائی سے اترائی نہ ہونے اور وارٹر سپلائی کے پانی کی ادم فرامی کی وجہ سے پیپرز پارٹی کے اجیالوں کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر اور شیرز اٹھا کر احتجاج اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہری وارٹر سپلائی کی پانی کی ادم فرامی کی وجہ سے بوند بوند کو ترس رہے ہیں تو دوسری جانب منسول کمیٹی جوہی کے موجودہ سی ایم او شفیق بھٹو کے نائنی کے وجہ سے شہر کی صفائی کے لیے چار سو سے زیادہ ملازمین ہونے کے باوجود شہر کی آٹھ وارڈوں میں صفائی سے اترائی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے سپریم کارٹ آف پاکستان انٹی کرپشن نیب وزیر اعظم پاکستان سمیت علا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہی تحصیل میں کرپشن موجودہ مقرر افسران کے خلاف انکوائری کروا کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے شہریوں کے ساتھ انتصاف کیا جائے خیر پر ڈاہا اچریف اور گردنوہ میں وارداتوں میں اضافہ پولیس امنومان کے قیام میں ناکام ذرائع کے مطابق بسم اللہ مارکٹ کے دکان کے چھت میں نقب لگا کر چور ایک لاکھ پیچ سہزار روپے کا سامان لے اڑے اچریف میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش کی لہے گشت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا اب رکھ کرتے ہیں گوجر خان کا جہاں پر مصطفیٰ ویل فیر سوسائٹی کا ایک احسن اقدام قرآن یاد اور مقدس اور آپ کے تحفظ کے پیشنظر کچھے کے دھیروں سے مقدس اور آپ اکٹے کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا آج صبح گوجر خان انڈرپاس کے پاس کچھے کے دھیر سے مقدس اور آپ اکٹے کرنے کیلئے مصطفیٰ ویل فیر سوسائٹی کے صدر گوجر خان کے عبدالسطار ایدی کا لقب پانے والے راجہ عبدالجلیل کیانی چودی شبیر انور مبین مرزا اور باقی ممران نے اپنے فرائض سر انجام دیئے اور وہاں ایک بڑا باکس بھی لگایا اس نئے کام کے لیے کچھرا چھانٹی کرنے والے بچوں نے بھی بھرپورت تعاون کیا پنجاب کے تمام اصلاح کی طرح وہاڑی میں بھی تین ہفتے جاری رہنے والا خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام کا افتتہ ڈیپٹرک مشنر مبین الہی نے افتتہ کر دیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹرک مشنر مبین الہی نے بتایا کہ خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام تین ہفتوں تک شاری رہے گا پہلے ہفتے میں صفائی سترائی سال ویسٹ منیجمنٹ اٹھانے وال چیکنگ کی خاتمہ اور شریعت لائٹس کی مرامت کی جائے گی دوسرے ہفتے میں نکاسی آپ میں سیوڑیچ کی نکاس گرینز اور پبلک ٹوائلٹس کی صفائی کی جائے گی جبکہ تیسرے ہفتے میں سرکاری امارتوں کی صفائی وائٹ واش پارکوں اور گرین بیلٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا ڈیپٹرک مشنر مبین الہی کا مزید کہنے ہے کہ شہری خدمت آپ کی دہلیس پر پروگرام ایپ پر شہر کے مسئل کی اندشاند ہی کرے تاکہ اس پروگرام کو کامیاب بنایا جا سکے آر این ای نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر و تفصیلات کے لیے بیزرٹ کیجئے اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رکس یہ ہے پہچاند کچھناوالا کی میرانہ امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کچھناوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، ڈالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں